کیا آپ یہ چیز برداشت کر سکیں گے کہ آپ کی ماں بہن بیٹی جہاں پہ پڑھتی ہیں جس اکیڈمی کسی کالج یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی ظاہری مرد ظاہری اس کی ساری جو فیزیک ہے وہ مرد کی اور وہ قانونی طور پر خود کو عورت لکھوا کر ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے رہے اور باقی معاملات کرے کوئی بھی غیرتمند شخص یہ برداشت نہیں کرے گا لیکن کال یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا ہے کہ کوئی بھی ظاہری مرد ہے وہ جا کر نادرہ کے آفیس میں اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں ظاہری تو مرد ہوں لیکن میرے اندر کی جو فیلنگز ہیں وہ عورت کی ہیں تو لہٰذا مجھے آپ میرے آئی ڈی کارڈ پہ جہاں پہ جنس کے وہاں پہ آپ مجھے عورت لکھیں تو اسی طرح اگر کوئی عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میرے اندر جو فیلنگز ہیں وہ مردوں والی ہے لہٰذا وہ نادرہ کے دفتر میں جا کر خود کو مرد لکھوا کر آجے تو وہ اگر عورت ہے تو وہ مرد لکھواتی ہے اور اگر مرد ہے وہ عورت لکھواتا ہے تو وہ قانونی طور پر اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ کسی بھی مرد یا وہ لڑکی کسی بھی عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے تو یہ آپ یہ چیز کوئی بھی میرے خیال سے جو غیرت مند شخص ہے وہ آج کا یہ چیز برداشت نہیں کرے گا لیکن یہ معاملات یہ بڑے کھل کے سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں پہلے تو یورپ میں یہ معاملات ہے ہر کوئی جانتا تھا کہ یورپ میں یہ معاملات لڑکا لڑکے کے ساتھ لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہی ہے رہ رہے ہیں لیکن یہ اب یہاں پہ بھی اس کا بل منظور ہونے کے لیے پیش کر دیا گیا قوم لوت علیہ السلام پر پہلی امتوں میں سے سب سے خطرناک عذاب ہوا تھا اور وہ کیوں ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ ایسی حرکتیں ایسی فہاشی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر ہمارا یہ عمل پسند نہیں ہے تو آپ چلے جو ہمیں جو سکون ہے ہماری جو فیلنگز ہیں وہ مردوں کے ساتھ زیادہ اٹھائے جو ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر کے زیادہ محسوس فیل کرتے ہیں زیادہ محفوظ فیل کرتے ہیں اور یہی بات آج کا مرد آج کی عورت کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہماری شادی ہے ہم جو اندر کی ظاہری جو یہ تو اللہ معاف کرے یہ ہمارا اللہ کے اوپر صدہ اٹھائے کے کہ ہم کہیں کہ اللہ کو معایز اللہ غلطی لگی ہم ظاہری مرد بن گئے اور اندر کی فیلنگ جو عورت ہے ہمیں بنا عورت تھا اور معایز اللہ ہم مرد اللہ تعالی نے ہمیں بنا دیا یہ تو اللہ تعالی کی بناورد پر ایک اعتراض ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی اس کے اندر فیلنگز پائی جاتی ہیں اگر اس کا ظاہری مرد ہے یا تھوڑی بہت فیلنگ یا کچھ معاملات اس کے عورت کے ساتھ مشابہ ہیں تو وہ اپنا علاج کرا کر مکمل طور پر مرد بن سکتا ہے اور اگر کوئی عورت ہے اس میں اگر اس طرح کی کوئی تھوڑی بہت مشابہ پائی جاتی ہے مردوں والی تو وہ اپنا علاج کروا کر مکمل طور پر عورت بن سکتی ہے جب یہ چیز ہے یہ ایک کہنے کی بیماری کے طور پر ظاہر ہوتا ہے تو اگر اس کا علاج ہے ممکن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا علاج کروائیں نہ کہ اس کو ہم لوگ ایک الگ کمیونٹی بنا کر اس کو معاشرے کا حصہ بنائیں اب ایک بندہ اس کو شوگر پیشنٹ ہے وہ جتنے بھی اب شوگر پیشنٹ ہے وہ کہیں کہ ہم سب مل کر ایک کمیونٹی بنائیں گے آو بھئی آپ بھی آجو آپ بھی آجو آپ بھی آجو ہمارے ایک الگ کمیونٹی ہوگی کہ ہمارے الگ سے حقوق ہوں ہمیں یہ الگ کمیونٹی اس معاشرے میں دی جائے الگ ایک مقام دیا جائے وہ اپنے علاج نہ کروائیں الٹا وہ الگ سے اپنا اس چیز پر فخر کریں ہم شوگر پیشنٹ ہیں ہم اس چیز پر فخر کرتے ہیں ہمیں اس چیز پر الگ سے حقوق ملنے چاہیے جب ایک علاج معالجہ اس کا آ چکا ہے اس پر دریافت ہو چکا ہے کہ سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر کوئی مرد ہے وہ مرد مکمل طور پر بن سکتا ہے اگر کوئی عورت ہے تو عورت بن سکتی ہے تو پھر یہ کیوں بالپاس کیا جا رہا ہے قوملوت علیہ السلام کو جب عذاب ہوا تھا وہ اتنا خطرناک عذاب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو اٹھا کر ان کے ہی اوپر پھینک دیا اور اوپر سے نکیلے پتھروں کی بارش کی کیونکہ وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر ان لوگوں نے اس چیز کو جائز قرار دے کر اس پر اتراتے تھے اس پر خوش ہوتے تھے اس پر ڈٹھائی کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی یہی کام ہے یہ لوگ ڈٹھائی کے ساتھ کھڑے ہیں الگ کمیونٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو فیس بوک ہے سوشل میڈیا ہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس کے ذریعے ہم ہر قسم کی یہ جو معاشرے میں برائی نئی جڑے پکڑی ہے اس پر ہم آواز اٹھا کر اس کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں اگر ہم نئی آواز اٹھائیں گے تو کل قیامت والے دن ہم مجرم لوگوں میں شامل ہوں گے کیونکہ یہ جو چیز ہمیں آج میسر ہو گئی ہے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کے ذریعے ہم کوئی بھی جو اسلام کے مخالف بل ہے یا کوئی ہماری تہذیب کے ہمارے معاشرے کے خلاف بل ہے ہم اس کو رکوا سکتے ہیں اگر نہیں رکھوائیں گے تو ہم اس میں مجرم ہوں گے